بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم ہم سورہ المائدہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اللہ تعالی نے مومنین کی کچھ صفات بیان کی ہیں اور ان صفات بیان کرنے سے پہلے یہ بھی کہہ دیا کہ تم میں سے جو شخص دین چھوڑنا چاہے وہ آزاد ہے چھوڑ کے چلا جائے تمہیں اسلام کی ضرورت ہے اسلام کو تمہاری ضرورت نہیں ہے منت منح کے خدمت سلطان ہمی کنی منت شناس زوک و خدمت بے داشتت اگر تم مسلمان ہوئے ہو تو یہ اللہ کا تم پہ احسان ہے اللہ پہ یہ احسان مت دھرو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو یا تم دین کا کام کر رہے ہو تم نے دیکھا نہیں کہ اندلس میں اللہ تعالی نے عربوں کو نکال دیا اور اسی صدی میں وہی تاتاری جنہوں نے کہ پورے عالم اسلام کو روند دیا تھا وہ مشرقی یورپ سے ایشیا سے مشرقی یورپ کے راستے داخل ہو گئے اسی صدی کی بات ہے عربوں سے امامت شین لی تاتاریوں کو دے دی ہے ایان فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے تو اس پہ مت اتراؤ کہ تم دین کا کام کرتے ہو شکر کرو کہ تمہیں دین کا کام کرنے کی توفیق ملی ارشاد گرامی ہے یا ایوہ اللہزین آمنو من یرتد منکم آن دین ہی یہ المائدہ کی آیت نمبر چون ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے اللہ اور بہت سے لوگ ایسے پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا یحبهم ویحبونہ اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ آپس میں سر پھٹول ہو رہی ہے آپس میں ایک دوسرے پر سخت ہے اور کفار کے مقابلے میں سب پانی پانی نہیں فرمایا اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الكافرین مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت سخت سے مرادی ہے کہ بہادر جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے نہ ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے اس آیت میں اصل میں اہل ایمان کی چھے صفات بیان کی گئے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بینیازی کا اظہار فرمایا کمیہ تمہیں دین نہیں چاہیے تو جاؤ راستہ نہ پو ہمیں مخلص لوگ چاہیے جیسے کہ شروع شمع میں کہ یا ایہو اللہ جینہ آون ادخلو فی السلم کافہ اس آیت میں اصل میں اہل ایمان کی چھے صفات بیان کی گئے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بینیازی کا اظہار فرمایا کمیہ تمہیں دین نہیں چاہیے تو جاؤ راستہ نہ پو ہمیں مخلص لوگ چاہیے جیسے کہ شروع شمع میں کہ یا ایہو اللہ جینہ آون ادخلو فی السلم کافہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ مسلمان رہنا ہے تو ٹھیک سے مسلمان بنو آدھے تیتر آدھے پہ ٹیر والی بات نہیں چلے گی فرمایا نہیں چاہیے تو ایک طرف اٹھو راستہ نہ پو پھر ہم تمہاری بجائے ایسے لوگوں کو لے آئیں گے دین کی امامت ایسے لوگوں کو دیں گے جن میں یہ صفات ہوں گی یحبہم و یحبونہو وہ اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کریں گے آپس میں نرمخو ہوں گے ہاں ان کی قوت ان کی بہادری کا سکہ کفار بے محسوس کریں گے اور پھر زندگی اس جد و جہد میں گزاریں گے کہ اللہ کے دین کو سیکھنا ہے سکھانا ہے نافذ اپنے اوپر بھی کرنا ہے اور دنیا پہ بھی کرنا ہے اور اس معاملے میں کسی ملامتگر کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے اس لئے کہ ان کا معاملہ سیدھا اللہ کے ساتھ ہوگا انہیں اگر خوف ہوگا لحاظ ہوگا تو اللہ کا ہوگا اس معاملے میں اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ فلاں کیا کہتا ہے اور فلاں کیا کہتا ہے اور آگے چل کے اللہ تعالی خطاب میں بنی اسرائیل سے ایک بات کہتے ہیں اے کاش یہی بات ہمارے دل میں بھی اتر جاتی فرماتے ہیں کہ یا قل یا اہلِ کتاب لس تم علا شئی ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہلِ کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور اس کتاب کو جو کہ تمہاری طرف نازل کی گئی ہے نافذ نہ کر دو قائم نہ کر دو بات یہ ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید تمام سابقہ کتابوں کا نچوڑ ہے تمام سابقہ دینی آسمانی کتابوں میں جو کچھ بھی آیا ہے وہ سب کا سب اس کتاب میں آ گیا فرمایا دیکھو اس کتاب کو نافذ کرو گے تو یوں سمجھو کہ تم نے توریت کو نافذ کیا انجیل کو نافذ کیا اور اگر تم اپنی توریت کو انجیل کو دوسری کتابوں کو اور اس کتاب کو قائم نہیں کرو گے نافذ نہیں کرو گے تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اس تاریخ میں تمہارا کوئی مقام نہیں ہے یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اصل چیز اللہ کے احکام کو نافذ کرنا ہے اپنے آپ پر اور دوسروں پر اس سے یہ بھی پتا چلا کہ طریقت کی اصل بنیاد نفاذ شریعت ہے تنہا طریقت جو ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں اس کی کوئی اصل نہیں اگر اس میں تقیم التورات والانجیل والی بات نہ آئے اس میں تورات میں انجیل میں قرآن میں نازل شدہ شریعت کا نفاذ اگر نہیں ہے تو کہا کہ میاں تورات کے احبار ہوں یہود کے احبار ہوں انجیل کے رہبان ہوں یا اسلامی دنیا کے مشائق ہوں تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے نفاذ شریعت کے بغیر اور پھر نفاذ شریعت کی جب بات آئی تو پتا چلا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالی حرام قرار دے دیتے ہیں فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو یہ شراب اور یہ جوئے شراب جوہ اور یہ ستھان پانسے یہ سب گندگی ہیں شیطان کے کام ہیں ان سے پرہیز کرو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہوگی اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی تو یہ شراب اور جوہ اور یہ ستھان اور یہ پانسے پھینکنا یہ سب کام اللہ تعالی نے حرام قرار دے گئی بلکہ حرام سے زیادہ سخت لفظ استعمال کیا رج سم من آب گندگی ہے گندگی کو حرام کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے قرآن میں حدیث میں کہیں نہیں لکھا گیا ہے کہ پیشاپ پخانا جو ہے وہ حرام ہے گندگی ہے تو گندگی ہے اس کو حرام قرار دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ حرام سے زیادہ سخت چیز ہے بعض لوگ بے وقوفی میں آکے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ شراب کے لئے حرام کے لفظ تو استعمال نہیں ہوا ہے بھئی حرام سے زیادہ سخت لفظ استعمال ہو گیا ہے ارشادِ گرامی یہ ہے کہ گمراہی کے تین سبب ہوتے ہیں اور تین اسباب کو یہاں کھول کے بیان کیا گیا ہے ایک سبب تو یہ ہے کہ کسی عمل کو اگر کسیر تعداد میں لوگ کریں تو سمجھا جاتا ہے کہ یا ٹھیک تو ہوگا جب ہی تو اتنے لوگ کر رہے ہیں یعنی کسرت گمراہی کا ایک سبب ہے قرآنِ مجید کسرت کو اور کسرتِ رائے کو معیارِ حق نہیں سمجھتا ہے لیکن کھلے الفاظ میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا يَسْتَوِ الْخَبِيثُ وَالطَيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَسْرَةُ الْخَبِيثُ فَتَّقُ اللَّهِ يَا أُولِ الْأَلْبَابِ اے بغمر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکسا نہیں ہیں خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بجتے رہو تقوی اختیار کرو امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی تو پتہ یہ چلا کہ ایک طرف اکاون ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک طرف انچاس ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اکاون ہاتھ کا ہر حال میں درست ہونا اور صحیح ہونا ضروری نہیں ہے بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے اور گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو کہ از مغز دستخر فکر انسان نمی آیت اور ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک آون ہاتھ جو انچاس ہاتھ پہ بہت بھاری ہو گئے ہیں ان میں ایک آون سب کے سب جو ہیں بیداری کے حالم میں انہیں ہاتھ کھڑے کیے ہوں کبھی دیکھ لینا چاہیے کہ ان میں سے کتنے لوگ بیداری کے عالم میں ہیں اور کتنے نیم خوابی کے عالم میں اس لئے کسرت جو ہے وہ میارِ حق نہیں ہوتا ہے گمراہی کا پہلا سبب کسرت کا ظہور کسرتِ رائے مغربی جمہوریت کی اندھی تقلید اسلام اس کے حق میں نہیں ہے یہاں ہمیں تھوڑا سا اپنا راستہ آگے چل کے سوچنا پڑے گا گمراہی کا دوسرا سبب آبا کے رسوم باپ دادا جو کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ہی کریں گے اب یہ خبر نہیں ہے کہ باپ دادا بھی اتنے ہی ذہین اور عقل مند ہوں جتنے کہ ہم ہیں اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی اتنے ہی ظاہل ہوں جتنے کہ ہم ہیں پھر کیا ہوگا جی انہوں نے بھی اپنے ہی آبا و اجداد کی ایسی ہی اندھی تقلید کی ہو جیسے کہ ہم کر رہے ہیں پھر کیا ہوگا اگر ان میں بھی عقل اور ہدایت نہ ہو تو پھر کیا کریں گے اس لیے کسی کی بھی اندھی تقلید کرنا خواہ وہ آبا و اجداد کیوں نہ ہو اسلام میں جائز نہیں ہے یہ گمراہی کا ایک سبب ہے تیسری بات اسے اسلام گمراہی کا سبب قرار دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی فکر چھوڑ دے اور دوسروں کے پیچھے پڑ جائے فلا یوں ہے فلا یوں ہے فلا یوں ہے اور یہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ پیڑ تو قرآن مجید نے اس بات کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اس قدر خوبصورتی سے بیان کیا ہے قلم توڑ دیا اے لوگ جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگرتا اگر تم خود راہ راست پر ہو اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو راہ حق بتائے جاؤ بات کھول کے بیان کر دو اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی اب کوئی شخص اس کو اپناتا ہے بہت اچھا ہے نہیں اپناتا ہے تو اللہ کے ہاں جواب دے گا تمہیں حق نہیں پہنچتا ہے کہ تم جتھے بندی کرو ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے پڑ جاؤ اس کے فسق کائے اس کے کفر کا فتوہ دو اور قوم کو پھاڑ کے بیس یوں ٹکڑے کر دو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے یہی بات گمراہی کا ذریعہ بن جاتی ہے اللہ تعالی نے تینوں باتوں سے روکا ہے کہ اس بات کا ہمیں ثبوت مد دو کہ اس کام کو بہت سے لوگ کرتے ہیں بہت سے لوگ یوں سوچتے ہیں فرمایا اکثریت گمراہ لوگوں کی ہوتی ہے دوسری بات اب آؤ رسوم کے حوالہ مد دو اور تیسرا یہ اپنی فکر کرو بات بیان کر دو اس کے بعد جتے بندے کی ضرورت نہیں ہے آگے چل کے ایک بہت بڑے موجزہ کا ذکر ہے جس کے نام پہ یہ صورت ہے المائدہ بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ ایک دسترخان ان پہ نازل ہو مائدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دعوت عام ہو تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ موجزہ تو پورا ہو جائے گا لیکن موجزہ حاصل ہو جانے کے بعد دسترخان اتر آنے کے بعد اگر کسی نے حق سے انکار کیا تو پھر ایسی سزا ملے گی کہ کسی کو نہیں ملی ہوگی ناظرین یہاں پہ موجزے کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دور بنی اسرائیل کا دور جس سے ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ حصی موجزوں کا دور ہے ایسے موجزے جو ہواس خمسہ سے محسوس کیے جائیں کیسے مائدہ آ گیا لاتھی سام بن گئی یدِ بیضہ حصی موجزات ہیں سیدنا عیسی علیہ السلام کے دور میں مریضوں کو شفاہ دی گئی ہاتھ پھیرا کوڑھی پہ شفاہیاب ہو گئے لیکن یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو ہے اس میں حصی موجزات موجود ہیں لیکن اصل زور جس چیز پہ ہے وہ حصی موجزے پہ نہیں ہے وہ علمی عقلی روحانی معنوی موجزے پہ ہے دائمی موجزے پہ ہے قرآن کو دیکھ لیجئے جیسے کہ میں نے پہلے لیکچر میں کہا تھا کہ کائنات کی تاریخ کا سب سے بڑا موجزہ دائمی موجزہ ہر شخص کے گھر میں رکھا ہوا ہے قط نہ ہونے والا موجزہ تو یہ ایک ذوق بدل گیا انسان کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ایک سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ وہ قوم جو موجزے طلب کرتی ہے کیا کہ تب یہ موجزہ آ گیا تو ہم دین قبول کر لیں گے وہ موجزے کی بنیاد پہ کبھی دین قبول نہیں کیا کرتی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے موجزات طلب کیے موجزات مل گئے موجزہ کو جادو قرار دے دیا صاحب یہ تو نظر کا دھوکا یہ تو جادو ہے قبول پھر بھی نہیں کیا تو یہ موجزہ جو ہوتا ہے یہ قبول دین کا ذریعہ نہیں ہوتا ہے بلکہ موجزہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو پہلے سے دین قبول کر چکے ہوں اور جب موجزہ ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے یعنی موجزے جو ہیں وہ قبول دین کے لیے نہیں ہوتے ہیں بلکہ دین کے ایمان میں اضافے کے لیے ہوتے ہیں تسبیت قلب کے لیے ہوتے ہیں تو یہ موجزہ اسی سنسلے میں آیا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا یہاں تک ہم سورہ موجزہ کا متعلق کر چکے اور بہت اختصار سے ہمیں جانا پڑ رہا ہے اس کے بعد ہم سورہ الانعام کی طرف آتے ہیں سورہ الانعام کے مباحث تقریباً سات کے قریب ہیں جو میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں پہلا شرک کا ابتال شرک کو باطل ثابت کرنا دوسرا عقیدہ آخرت کی تبلیغ تیسرے جاہلیت اور ان کے توہمات کی تردی تیسرے اصول اخلاق کی تلقین چوتھے اصول اخلاق کی تلقین پانچویں اسلام پہ اعتراضات کی جوابات چھٹے تبلیغ اور دعوت میں نتائج اور بہر آور نتائج بظاہر نہ آنے کی صورت میں مسلمانوں کو تسلی اور ساتھویں کہ منکرین اور مخالفین کو تنبیح اور تحدید یہ سات مباحث ہیں سورہ الانعام میں لیکن ہم ان ساتوں کو بہت تیجی سے ہم سے گزرنے کی کوشش کریں گے اہم چیز جو شروع میں ہمیں وہاں نظر آتی ہے آیت نمبر تین وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ وہی ہے اللہ جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے بات یہ ہے کہ انسان اگر اس کائنات کو ذرا غور سے دیکھے تو اس کو ذرے ذرے میں اللہ تعالی کی صفات کا ظہور نظر آتا ہے میں دوستوں سے اپنا ایک واقعہ بیان کیا کرتا ہوں جو تقریباً نیند اور بیداری کے درمیان درمیان ہوا حج کے ایام تھے میں بالکل تیسری منزل پر کھڑا ہوا بیت اللہ شیف کے تواف کا منظر دیکھ رہا تھا اب وہ تواف کا منظر بہت عجیب و غریب ہوتا ہے اس سے زیادہ حسین منظر شاید مجھے کہیں اور دیکھنے میں نہ آئے انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر یوں انٹی کلوک وائز کعبے کے گرد کعبے کی امارت جو ہے وہ اول ہے اور اس کے اردگرد یعنی بیضوی ہے اس کے اردگرد یوں گھڑی کی سوئی کے مخالف رخ یوں تواف ہوتا ہے بیضوی شکل میں اب وہ تواف دیکھتے دیکھتے کھڑے کھڑے مجھے وہیں اونگا آگئی تو یوں محسوس ہوا جیسے پوری دنیا کا ہر ہر ذرہ اسی رخ پہ اسی انداز میں تواف کر رہا ہے چاند ہے تو وہ سورج کے گرد اسی انداز میں تواف کر رہا ہے چاند ہے تو زمین کے گرد یوں تواف کر رہا ہے زمین ہے تو سورج کے گرد اسی انداز میں انٹی کلوک وائز بیضوی شکل میں اور حتیٰ کہ ہر ذرہ کے اندر الیکٹرونز اور پروٹونز بھی اسی انداز میں حرکت کر رہے ہیں پوری کائنات ایک عجیب انداز میں کسی محبوب کے گرد تواف کرتی ہوئی نظر آئی تربتا ہے ہر ذرہ کائنات اور اس وقت یہ آیت میرے ذہن میں آئی وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَا وَاقِ وَفِ اللَّهُ ہر جگہ وہی ہے اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی اسی کی بادشاہی اسی کی کرسی اسی کی حکومت اسی کا اقتدار ہر جگہ اور ہر جگہ ہر چیز اسی کی محبت میں تڑپ رہی ہے اور اس کی گرد تواف کر رہی ہے توہیت کے بارے میں ارشادِ گرامی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مزاق اڑایا جا چکا ہے مگر ان مزاق اڑانے والوں پر آخر کار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے زمین میں تو فیرون کی تاریخ نمرود کی ہامان کی قارون کی بھری ہوئی ہے اور فرماتے ہیں کہ والعصر زمانی کی قسم زمانے سے پوچھ لو بچے بچے سے پوچھ لو وہ بتا دے گا کہ کامیاب فیرون تھا یا موسیٰ نمرود تھا یا وراہیم علیہ السلام تو بہران چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا اور ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے پھر آگے فرماتے ہیں کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں جرح سے اور آگے چل کے اسی سور انعام میں آیت نمبر سترہ یوں آتی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ اگر اللہ تعالی تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے فَلَا كَاشِفَ لَهُ وہ اس نقصان کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے إِلَّا هُو سوائے اس کے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے فَهُوَ عَلَا كُلِّ شَيْنْ قَدِيرٌ تو وہ ہر چیز پر قادر ہے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَادِهِ وہ اپنے بندوں پہ کامل اختیارات رکھتا ہے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وہ دانا ہے وہ باخبر ہے ناظرین اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے اللہ پاک قیارِ نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآنِ کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و عمان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و عیال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین سمم